بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمیم رحیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے کل ایک عدالت نے جو ان کا جسمانی ریمانڈ تھا اس کی استعداد کو مصرد کیا تھا اور جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تھا پولیس نے رات و رات ایک نئی درخواست دی کہ جناب ہمیں تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جو آج جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف جو زمانت کی درخواست تھی اس کو سننے سے پہلے جائش صاحب نے سیشن جائش صاحب نے سنا پولیس کی درخواست کو اور فواد چودری صاحب کی جسمانی ریمانڈ کی جو پولیس کی استعداد تھی اس کو منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ اب انہیں جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیان ہے جس کو وہ اون کر رہے ہیں لیکن پولیس جسمانی ریمانڈ اور آج کیوں یہ سب کچھ ہوا کیسے یہ سب کچھ ریورس ہوا بڑے اس سے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کون سب کچھ یہ منیج کروا رہا ہے کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے جسمانی ریمانڈ ختم کر کے جوڈیشل میں بھیجا پھر آپ دوسرے وہ جسمانی ریمانڈ آپ دوبارہ دے رہے ہیں فواد چودی صاحب اور باب روان کے آج بڑے دبنگ دلائل بڑی زبردست ان کی بات میں ساری آپ کو کمرہ عضالت میں کیا ہوا میں آپ کو وہ بتاؤں گا اور باہر بھی جو لوگ تھے بڑی تعداد میں لوگ تھے فواد صاحب کی اہلیہ نے بھی گفتگو کی یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہیں بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن ابھی تو جس طرح یہ سارے نظام کی بے توکیری کی گئی ہے اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے دبانے کے لیے اور تحریک انصاف اس وقت خاص طور پر ٹارگٹ ہے یہ میں ساری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی کہ لال حویلی کو خالی کرانے کے لیے حکومت جو آپریشن کرنا چاہتی ہے اس کو روکا جائے سیشن جاج پنڈی میں یہ ان کے پاس مقدمہ تھا سمات اس کی ہو چکی تھی فیصلہ اس کا محفوظ تھا لیکن آج وہاں سے بھی سیشن جاج صاحب نے آئے دو فیصلے آئے سیشن جاج اسلام آباد اور سیشن جاج پنڈی سیشن جاج راول پنڈی نے کہا ہے کہ جناب بالکل ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے اور اگر ادارے آکے لال حویلی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں اگر وہ شیخ رشید کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اس حویلی سے جو گزشتا سیونٹی فائیو یئر سے شیخ صاحب کے خاندان کے پاس ہے آلموسٹ کہ ان کو وہ نکال سکتے ہیں اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید تیس یا انتیس کو یہ آپریشن کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک نئی سیچویشن ہے اور سیاست جو ہے وہ اپنا جس طریقے سے رخ دکھا رہی ہے فرق حبیب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان کے خلاف پرچہ تھا لیکن ان کو ڈاکو کہا گیا کیوں ڈاکو لکھا گیا کیونکہ جو تحریک انصاف ہے اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی ہے جو پی بس پارٹی کے لوگ ہیں نونلی کے لوگ ہیں مولانا فضل الرمان کے ساتھی ہیں یہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں یہ ڈاکو ہیں جنہوں نے پاکستان پہ ڈاکا ڈالا ہے تو اب جو ایف آئی آئی زلز کی جا رہی ہیں اس میں اپنی شاید اس ایگو کو یہ بڑا ایک ایگو کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بھی مقابلے میں ڈاکو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو گاڑی روکی پولیس کی جس میں فواد چودری کو اسلام آباد لایا جا رہا تھا یہ ایک ڈکیتی کی واردہ تھی فرق حبیب نے ڈاکا ڈالنے کی کوئی جی حالانکہ وہ جس گاڑی کو روکا انہوں نے وہ اس گاڑی کے اوپر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی وہ بغیر نمبر پلیٹ گاڑی تھی تو آپ کیسے کسی آدمی کو یہ پتا چلے گا کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے یا خفیہ والوں کی گاڑی ہے پنڈی پولیس کی گاڑی ہے اسلام آباد پولیس کی گاڑی ہے اور پھر ڈاکا یہ کیسے لیکن وطن عزیز ہے اس میں سب کچھ چل رہا ہے اب ذرا آ جاتے ہیں پہلا جو مقدمہ ہے فواد چودری صاحبہ آج بھی ان کو لائے گیا ان کے اوپر کپڑا پھینکنے کے کوشش کی گئی ہتھکڑی میں لائے گیا ان کی ہتھکڑی کتنی دیر پرانی تھی یہ پتا نہیں ہے ہاتھ ان کے بلکل یوں تھے اور ان کی اہلیا نے یہ بتایا ہبا چودری صاحبہ نے کہ وہ اپنی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے نہ جانے کب سے وہ ہتھکڑی تھی سوزشتی ظاہر ہے کڑیاں جب لگتی ہیں تو وہ آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے لوہا باڈی کو کھاتا ہے رگڑتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی تولیہ یا کوئی کپڑا بیچ میں ڈال دیتے ہیں لیکن فواد چودری صاحب کی جو حد کڑی تھی اس میں ایسا تولیہ یا کپڑا نہیں تھا اب عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو اپنی فیملی سے ملوا دیا جائے آج لیکن بخشی خانے میں ان کی اہلیہ جو ہیں وہ آخری اطلاع تک انتظار کرتی نہیں اور ان کو ان سے نہیں ملوایا گیا جو دلائل تھے اس میں پولیس نے یہ کہا جی کہ ہم نے لیپ ٹاپ لینا ہے ٹیلی فون لینا ہے ان کے پتہ نہیں اور کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں ان کی آوڈیو میچ کروانی ہیں ان کی ویڈیو میچ کروانی ہیں اور اس کے لیے ہمیں لار لے کے جانا ہے یعنی جو ایک گھومانے پھرانے کا سلسلہ ہوتا ہے جیسے آزم سواتی کو پورے پاکستان کا چکر لوایا گیا ڈالے میں بٹھا کے اس میں ہیٹر بھی نہیں ہوتا بڑی ٹھنڈ ہے کپڑے بھی آپ کے پاس کوئی زیادہ نہیں ہوتے اور جس طریقے سے آپ کو بٹھائے جاتا ہے وہ ایٹسیلف ایک ایک پورا ایک تشدد ہوتا ہے تو اور اس میں پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یعنی پولیس کوئی بھی بارداد کر سکتی ہے کہہ سکتی ہے کہ یہ کوئی پولیس مقابلہ ہو گیا کہیں سے پتہ نہیں کوئی گولی آگی اور یہی بسیکلی مقصد ہے تو آج بھی فواد چوازی صاحب نے یہی کہا کہ یہ میری تظلیل کرنا چاہتے ہیں موہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں ہتھ کڑی لگاتے ہیں لے کے آتے ہیں جاتے ہیں جس طریقے سے دھکم پیل ہے تو یہ کر لیں جتنی تظلیل انہوں نے کرنی ہے میرا جو بیان ہے وہ بالکل سامنے ہے میں نے کوئی چھپا کے بیان نہیں دیا اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں بابا روان نے یہ کہا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ منشیوں والا کام کر رہا ہے تو ہمارا یہ بیان ہے تو اس میں کون سا آپ نے کوئی چیز برامت کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جسمانی ریوان چاہیے لیکن ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اس سے کہ ایک عدالت میں فیصلہ کیا ہے جسمانی ریمانٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے تو پھر لوگ جو سوال کرتے ہیں جو ملک میں پرسیپشن ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ فیصلہ کریں کہ اس ساری یہ جو وعدات ہو رہی ہے کیسے اس کو منیج کیا جا رہا ہے اور کون اس کو منیج کر رہا ہے اور اس سے کیا جو ادارے ہیں اعتماد کوئی بحال ہو رہا ہے ان کی عزت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں ادھر دیکھیں ہر بندہ اب وہ کہتا ہے منشی منشی اب الیکشن کمیشن کا نام ہی یہ پڑ جائے گا تو مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہوا اور سیکرٹری الیکشن کمیشن ایک سرکاری عودے دار ان کی طرف سے یہ اس طرح سے پرچے اور پھر فیملی کے ساتھ یہ زیادتی ان کی دو بچیاں ہیں ان کو ملنے دیا گیا اڈیالہ جیل میں کوئی عام ملزم بند ہو کسی بھی تو اس سے حکام ملاقات کرواتے ہیں لیکن فواد چودری کی فیملی کو بتایا گیا کہ جی سرکار سے پوچھ کے بتائیں گے کہ جی ان سے ملاقات کروانی ہے یا نہیں قانون کی جو عملداری ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ جنگل ہے تو یہی سٹرگل ہے جس کے لیے عمران خان کوشش کر رہے ہیں لیکن مقابلہ میں آپ کو بتاؤں بڑا سخت ہے اور جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں جو فواد چودری صاحب کا جس طریقے سے دوبارہ جسمانی ریمانٹ دیا گیا ہے یہ ایک ڈرانے کی سازش ہے کیونکہ کل جس طریقے سے آج بھی پی ٹی آئی کے ورکرز بہت بڑی تعداد میں تھے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا پھر جو فوٹیجز آ رہی ہیں مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی میں جو مظاہرے کی ہیں میں پاک پتن کا مظاہرہ دیکھ رہا تھا ہزاروں لوگ تھے لوگ اب سڑکوں پر آنے کے لیے پی ٹی آئی نے اگر کال دی تو یہ ایک بہت مشکل ہو جائے گی اس حکومت کے لیے اور یہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو باہر ملک میں پاکستانی ہے اور دوسرے شہروں میں بھی ہے میں یہاں پہ اسلام آباد سے آپ کو بتا رہا ہوں کنفرنٹریشن جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ منی بجٹ جو آئے گا اس سے جو لوگوں کی زندگیاں ان پر جو برا اثر پڑے گا مہنگائی کا مجھے نہیں پتا کہ پھر آگے کیا ریاکشن ہوگا کس طرف ہم جائیں گے لیکن آج کے دن تک خبریں یہ ہیں کہ جس طریقے سے لوئر کوٹس میں یہ معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بڑے سوالیاں نشانات ہیں پرسیپشنز جو ہیں وہ کوئی اداروں کی حق میں نہیں جا رہا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے جب ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نکمان